ہم ساتھی ہم پر میں آپ کے سامنے ایک نئی ہوم ریمڈی کے ساتھ حاضر ہوں اس ریمڈی میں کچھ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی رنگت بہت زیادہ گوری چٹی ہو چاہے یعنی اپنے فیس کو اپنی سکن کو بہت زیادہ وائٹنگ میں چینج کرنا چاہتے ہیں وائٹننگ دینا چاہتے ہیں تو اور یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے تو ان سب کے لیے یہ صرف پندرہ منٹ کا بڑا آسان سا اور آزمودہ سا ٹوٹکا ہے جس سے آپ کی مناظر نظر دسلت کم نظر آئے گی بلکہ یہ ساتھ اس ٹیمڈی کا پلس پہنچ یہ ہے کہ آپ کی سکن کی جتنے بھی پیمپلز ایکنی وغیرہ ہیں یہ ان کو ریموو کرنے میں اور آپ کی سکن کو سافٹ اور سموتی بنانے میں آپ کی کافی حد تک مدد کرے گی اتنی مدد کرے گی کہ جو بھی آپ کی خوبصورتی کو دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آدھا کیلہ لینا ہے اور اس کے اندر تین چمچ آپ نے جو کا دلیا ڈالنا ہے اسی طرح جو کا دلیا جو ہے اگر آدھا کیلہ لیا ہے تین چمچ جو کا دلیا ڈالیا ہے دو چمچ آپ نے اس میں دہی ملانا ہے ایک چمچ آپ نے شہد ملانا ہے اور اس کے اندر ایک آپ نے انڈا شامل کرنا ہے آپ ان چیزوں کو آپ نے چار پانچ چیزوں کو آپ نے مکس اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے چہرے کو ساف پانی سے دون ہے اس کے بعد اس چہرے کو اس پیس کو اپنے چہرے پر اپنی گردن ہاتھوں پاؤں پر تقریباً پندرہ منٹ تک لگا رہے تھے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ منٹ کے بعد چونکہ اس کے اندر انڈا ہے اور کل ہے جب یہ جنو یہ ہشک ہوگا تو یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ٹائٹ کرے گا تو پندرہ منٹ کے بعد جب یہ ہشک ہو جائے تو آپ نے پندرہ سے بیس مڑھا جائیں گے آپ نے سادہ پانچ سے اپنے چہرے کو دو لے رہے ہیں دونے کے بعد آپ دانے آپ کے چہرے پر جو ہیں جو پیمپلز ہیں جو اکنی ہیں وہ تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک دفعہ کے استعمال سے بھی وہ تقریباً آدھے سے زیادہ وہ ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کو ہفتے میں دو بار کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی حبصورتی کے کیا ہی کہنے تو اگر آپ کو میری ریمڈی اچھی لگے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن بات پہ ہی کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بولئے گا شکریہ